عالمی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ فرانس نے لبنان میں سیاسی عدم استحکام پر ملکی تباہی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس کی پہلی ترجیح لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل ہے ماضی میں برود کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آج چھوڑیں گے غیر ملکی خبر حصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق لبنانی دارالحکومت میں ہونے والے خوفناک دھماکوں کے بعد لبنان میں حکومت کے خلاف شدید مظاہرے شروع ہو گئے تھے جس کے باعث لبنان کی وفاقی قابینہ کو مستحفی ہونا پڑا فرانس نے دھماکوں کے بعد لبنان میں پیدا ہونے والے صورتحال سے مضالے کہا ہے کہ اگر لبنان میں اصلاحات نہ کی گئیں تو ملک تباہی کی طرف گامزن ہو جائے گا فرانس اسی وزیر خارجہ نے لبنانی حکومت کے مستحفی ہونے پر کہا ہے کہ لبنان میں نئی حکومت کی تشکیل فرانس کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرانس نے نہ ہی ماضی میں لبنان کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی آج اکیلا چھوڑے گا گزشتہ روز لبنانی وزیر آزم حسن دیاب نے اپنی کابینہ کے ہمراہ عوام سے خطات کے بعد استیفہ دے دیا تھا جبکہ ان سے قبل وزیر اطلاعات، مینال عبدالسامد اور چہار اکان اسمبلی مستحفی ہو چکے ہیں ایک ہفتہ قبل لبنان قدر الحکومت بیروت کی بندرگاہ پر خوفنا دھماکے ہوئے جس کے اثرات چوبیس سے تیس کلومیٹر دور تک گئے تھے دھماکے کے باعث دو سو کے قریب افراد جان بھاک ہوئے جبکہ سینکروں افراد زخمی ہو گئے تھے